اکرم کے بعد گلاب گھر کشترک کے ان بہادر لوگوں کو جمہو کشمیر کے راج پال اور جمہو کشمیر پولیس کے ڈیریکٹر جنرل آف پولیس انہوں نے ان کو سمان راشید جو پرسکار کے روپ میں گھوشت کی ہے یہ بہت ہی سرانیہ قدم ساتھیو تالیب حسین شاہ جو کی لشکر تویبہ کا آتنکوادی ہے اور اس کا ساتھی فیاض احمددار یہ لگاتار ایک پترکار کے روپ میں بھارتی دنرتا پارٹی کے کاریالے میں آتے تھے کئی بار جب جمہو کشمیر بھارتی جنرلتا پارٹی کے آفیس میں جب یہاں پریس وارتہ پریس کانفرنسز آرگنائز کرتے تھے ان کو کور کرنے کے لیے بھی ایک پترکار کے ناتے سے ایک میڈیا ریپورٹر کے ناتے سے تالیب حسین شاہ اور اس کے انے ساتھی یہاں بھارتی جنرلتا پارٹی کے کاریالے میں اور بھارتی جنرلتا پارٹی کی کئی پولیٹیکل ریالیز میں بھی یہ پترکار کے روپ میں شامل ہوتے تھے جس دن تالیب حسین شاہ اور اس کے ساتھی فیاض احمد ڈار کو جمہو کشمیر کے جلہ ریاسی کے گلابگڑ کے لوگوں نے اس کو دھردو بوچا اور پولیس کے حوالے کیا اس سے پاس بھاری مہترہ میں ہتھیار اور گولہ باروت پرات ملا اور ساتھ ہی ساتھ جو تالیب حسین شاہ کے موبائل سے سرکشہ ایجنسیوں کو جو فوٹوگرافز اور جو ویڈیو فوٹیجز ملے ہیں وہ بہت ہی چنتنیے ہیں ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ تالیب حسین شاہ نے بھارتی یہ جنت کا پارٹی کے جمہو کشمیر کاریالے جو ترکوٹا نگر کا ہمارا ہیڈکوارٹر ہے اس کی پوری ریکی کی اتنا ہی نہیں وہ سارے فوٹوز اور ویڈیوز اس نے لو سی کے اس پار پاکستان کے قبجے والے جمہو کشمیر میں لشکر تویبہ آتنکی سنگٹھن کے سرگنا ان کو گھیجے یہاں کے فوٹوگرائفز تالیب حسین شاہ نے اپنے انیہ آتنکی ساتھیوں کے ساتھ جو یہاں کھینچے ان فوٹوز کو بھی انہوں نے انہوں نے بھیر ماملہ اس آتنکی گھٹنا کا سامنے آیا ہے سرکشہ ایجنسیاں پورے طریقے سے اس سارے ماملے کی چانبین کر رہی ہے اس کے اور بھی بڑے لنکس نکل سکتے ہیں آتنک وادیوں دورہ لگاتا جمہو کشمیر کے اندر خون خرابہ کرنے کی ساتھشیں یہاں ہوتی ہیں جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ آتنک وادی لگاتار اس کوشش میں اس بھراک میں ہے کہ بڑے راج نتک نیتاؤں کو نشانہ منایا جائے اور وشیشکر بھارتی یہ جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کو جمہو کشمیر میں بڑے پیمانے پر پہلے بھی نشانہ بنایا گیا ہے مجھے سویم کئی بار پاکستان سے فون کال سائے پاکستان ستھت آتنکی سنگٹھنوں کے آتنک وادیوں نے ویڈیو دورہ کئی بار مجھے یہاں ہمیں آئی کہ جس میں آتنک وادیوں نے جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی کئی بار آتنکی سنگٹھنوں نے دھمکی بھرے انہوں نے لیٹرز بھیجے آتنک وادیوں نے کئی بار تھریٹ کالز پاکستان سے اور پاکستان کے کبجے والے جمہ کشمیر سے ہمیں کی یہاں تک کی آتنک وادیوں نے ویڈیو بنا کر ہمیں دھمکی بھرے انداز میں جان سے مارنے کیلئے کئی بار دھمکیاں بھی دی لیکن جمہ کشمیر پولیس کے بہادر جوانوں نے ہمارے پیراملٹری فورسز کے جوانوں نے اور ہماری جانباز بھارتی سینہ کے جوانوں نے آتنک وادیوں کی ہر ساجش کو ہمیشہ وفل کیا ہمارے جو سیکیورٹی گارڈز ہماری سرکشہ میں تیناد رہتے ہیں انہوں نے ہمیشہ بہت سجکتہ سے ایکٹیولی کام کیا جس کے چلتے آتنک وادی اپنے ناپاک منصوبوں میں کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو پائے اور اس پرکار سے ایک نیا آتنک وادی شڑین ایک نیا آتنک وادی ٹیرر مارڈیول یہاں بنایا گیا جس کے تحت ایک آتنک وادی کو اس کے ساتھیوں سہی ایک پترکار کے روپ میں اس کو تیار کیا گیا اور جب وہ میڈیا پرشن کے ناتے سے پترکار کے ناتے سے یہاں آکے انٹرویو کرنے لگا اس کے بعد اس نے اپنے سمپرک راج نیتک نیتاؤں کے ساتھ بھی بنائے سرکشہ ایجنسیون دورہ جو ہمیں جانکاری دی گئی ہے اس کے مطابق طالب حسین شاہ نے جب کبھی بھی میرا سویم کا بھارتیہ جنتہ پارٹی جمہو کشمیر ادھیاکس ہونے کے ناتے سے جب میرا پرواز جمہو کشمیر کے پہاڑی کشتروں میں اور آتن کو آدھ گرست کشتروں میں میرا پرواز ہوتا تھا تو طالب حسین شاہ میرے ساری مومنٹ کو ٹریک کرتا تھا مونیٹر کرتا تھا اور اس کی ساری ڈیٹیلز وہ پاکستان کے کبجے والے جمہو کشمیر میں آتن کی سنگٹنوں کو بھیجتا تھا ایسی طالب حسین شاہ کے موبائل سے یہ ساری چانکاری خفی ایجنسیوں کو ملی ہے یہ بہت ہی چنتا جنگ بات ہے اور اس سارے گھٹنا کرم سے ایک بات تو تیہ ہے کہ آتنک وادیوں نے پھر سے اپنا روپ بدلا ہے اور ایک نیا ٹیرر مارڈیول ایک نئے پرکار کی ساجش آتنک وادیوں نے رچی ہے ہماری سرکش ایجنسیاں اس سارے ماملے کی چھانبیم کر رہی ہیں چونکہ یہ بہت ہی گمبیر ماملہ ہے بہت ہی چنتا جنگ ماملہ ہے اس لیے بھارتی یہ جنتا پارٹی جمہ کشمیر کے مانینی اوپ راجی پال مہود جی سے نیوی دن کرتی ہے کہ اس سارے ماملے کی جانچ نیشنل انویسیگیشن ایجنسی این آئی یہ دوارہ ہونی چاہیے کہ طالب حسین شاہ جیسے اور کتنے شڑی انترکاری ہیں طالب حسین شاہ کے تار کہاں جڑے تھے اور طالب حسین شاہ کے نشانے پر بھارتی جنتہ پارٹی کے کون کون سے بڑے نیتہ ان کے نشانے پر تھے اور ساتھی ساتھ کیا طالب حسین شاہ جیسے آتنک وادی جس پرکار اس نے ساجش کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ان کو نشانہ منانے کی کوشش کی بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریال ہمارے جمہ کشمیر کے ہیڈ کوارٹر کو اس لئے نشانہ بنانے کی کوشش کی کیا اس پرکار سے اس کے تار کن کن لوگوں سے جڑے ہیں ان سبھی آروپیوں کو آتنک وادیوں کے سمرتھکوں کو او جی ڈبلیوز کو گرفتار کیا جانا چاہیے تاکہ آتنک وادی کسی بھی پرکار اس شڑی انترکاری منصوبوں میں وہ کامیاب نہ ہو آتنک وادی بھارت یہ سینہ جمہ کشمیر پولیس اور ہمارے پیراملٹری فورسیز کے جوانوں کا تو سیدھا مقابلہ کر نہیں سکتے اس لئے اس پرکار کی ساجش اپنا کر کچھ لوگوں کو کچھ آتنک وادیوں کے بھیس میں میڈیا کے روپ میں پترکار بنا کر یا کہیں راجنیتی دل کے اندر ان کو ان کی انٹری کھرا کر اس پرکار کے آتنک کی ساجش کو بھی فراق دینے کی یہ کوشش میں ہے ہماری سب سرکش ایجنسی سی دن ہے کہ اس معاملے کو پوری گمبیرتہ کے ساتھ اس کی چانبین کی جائے چونکہ یہ بہت گمبیر معاملہ ہے اس لیے اس معاملے کی پوری جانچ اینائی دورہ کروائی جائے تاکہ ان کے تار کہاں کہاں اور کس کس چھتر میں جڑے ہیں وہ سارا پردہ فاش اور جو جو بھی اس طالب حسین شاہ کی گرفتاری کے بعد اس کے موبائل سے جو ویڈیو فوٹیج اور جو فوٹو گرائپ ہمارے سرکش ایجنسیوں نے حاصل کیے وہ بہت ہی گمبیر پرکار کے ویڈیو سے یہاں پورے بھارت یہ جنتہ پارٹی کے کاریالے کی ریکی کی گئی پورے کاریالے میں اندر آنے کے راستے اور کاریالے کے اردگرد کے تمام جو راستے ہیں ان کو شوپ کیا گیا بھارت یہ جنتہ پارٹی کے کچھ بڑے نیتاؤں کے گھروں کی ریکی کی گئی اور ان کے گھر کا پورا پتہ اس ویڈیو کے اندر ریکارڈ کیا گیا اور یہاں تک ہی جب میرا سویم کا ٹور چاہے رجوری پونچہ ڈوڑا کشتوار رامبن یا کشمیر گھاٹی کا جب بھی میں ٹور کرتا تھا اس سارے ٹور کو بھی تالیب حسین جیسا آتنگ وادی مانیٹر کر رہا تھا اور ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی آتنگ کی گھٹنا کو انجام دینے کی فراق میں تالیب حسین شاہ اور رشکر کے باقی آتنگ وادی تھے جو کی جمہو کشمیر کے ریاسی جلے کے گلاب گڑ میں ستھانی لوگوں دوارہ دھر دبوچے گئے آتنگ کی ساجش کو وفل کیا گیا ہے اس لیے بھارت یہ جنترہ پارٹی یہ مان کرتی ہے کہ اس سارے معاملے کی جان این ای دوارہ کی جانی چاہیے اور بھی اس پرکار کے فوٹوز اور ویڈیوز طالب حسین شاہ کے موبائل سے ملے ہیں جس کام میں کھلا سا یہاں پبلک ڈومین میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سارا معاملہ سرکشہ سے جڑا ہے جانچ ایجنسیاں اس پر پوری گمبیرتہ کے ساتھ اس معاملے پر جانچ کر رہی ہیں اس لیے اس پر اور آدھک ڈیٹیلز شیئر کرنا سرکشہ کے پیمانوں سے ٹھیک نہیں ہے لیکن جتنی جانکاری ہماری سرکشہ ایجنسیوں نے مجھے ویکٹی گتا کے دی ہے اس سے ایک بہت بڑی آتنک وادی کھٹنا اور آتنک وادیوں کی ساجش کو جمہو کشمیر کے ستھانیے لوگوں نے پولیس کے ساتھ مل کر وفل کر دیا ہے انہ تھا تالیر حسین شاہ اور اس کے ساتھ انہی لشکر تویبہ کے آتنک وادی کسی بڑی آتنک کی گھٹنا کو انجام دینے کے لیے دیکھ دیکھئے ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے 32 ورشوں سے جمہو کشمی آتن واد جنگ لڑ رہا اس آتن واد نے یہاں بھارتی جنت پارٹی کے سینکڑوں کھارے کرتاؤں نے اپنا ولیدان دیا ہے وہی انہی راجنیتک دلو کے نیتاؤں کو بھی آتن وادیوں نے نشانہ بنایا ہے یہ آتن وادی کسی کے سگے نہیں ہوتے یہاں مسلمان ہوں سکھ یا عیسائی ہوں جمہو کے دوگرے ہوں یا کشمیری ہوں کشمیری پنڈت ہوں یا کشمیر کے مسلمان ہوں گوجر بکر وال ہوں یا پہاڑی قبیلے کے لوگ ہوں ہر ایک ورگ کو نشانہ بنایا ہے یہ آتن واد مانوطہ کا دشمن ہے یہ آتن واد انسانیت کا دشمن ہے اس لیے ہم سب کو مل کر اس آتن واد سے لڑنا ہے اور کیول راجلی تک دلو کو ہی نہیں جمہو کشمیر کے عام جن مانس کو بھی مل کر ایک جو ہو کر آتن واد کے ورد سنگھرش کرنا ہے جنگ لڑنی ہے جیسے جمہو کشمیر کے جلہ ریاسی کے گلاب گر چھتر کے لوگوں نے ان دونوں آتن وادیوں کو دھرد و بوچا اور اس کے بعد ان کو پولیس کے حوالے کیا یہ ایک 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 سیٹ کی ہے ایک مسائل قائم کی ہے جمہو کشمیر کے لوگوں نے کہ کسی بھی آتن وادی کا کہیں بھی کسی پرکار کوئی سمرتھر نہیں ہو سکتا اور بھارتی جنت پارٹی کا ہمیشہ آتن واد پر کڑا پرہار ہماری سرکار نے کیا ہے ہماری سرکار نے آپریشن آل آؤٹ کر کے پورے چمو کشمیر سے چن چن کر آتن وادیوں کا سفایہ کیا ہے یہ بھارتی جنت پارٹی کی سرکار ہے جس نے بھارتی سینا ہمارے پیرا ملیٹری فورسز کے جوانوں کو چمو کشمیر پولیس کو کھنی چھوٹی ہے کی آتن وادیوں کے ورد کڑا پرہار کیا جائے آپریشن آلاؤ کے مادہم سے آتن وادیوں کا سفایہ پورے چمو کشمیر میں ہو رہا ہے چاہے ودیشی آتن وادی ہو یا کوئی ہو جو آتن وادی جو ویقتی بندوق اٹھائے گا اور بھارت دیش کو لہو لہان کسی کو لہو 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 ہمارے دونتا رہا کتنی بڑی سلقشہ میں چھوک مانتے ہو آپ یہ جو گھرنا سامنے آئی ہے کتنا بڑا ہاتھ سوال سوال یہ کرتے ہیں کہ ہوم نشکر تکتی میں جو تصویر ہے وہ دیکھئے یہ سارے مام جو ہیں اس کی پراپر چانوین ہونی چاہیے کی کیسے تعلیم حسین شاہ نے اپنا بھیز بدل کا پہلے وہ پترکار بنتا ہے اور ایک میڈیا کا مائک لے کے ایک میڈیا کا لے کے کیمرامین ساتھ لے کے وہ الگ الگ راج نیتک دلوں کے آفیس میں جاتا ہے الگ الگ نیتا ان سے انٹریو لیتا ہے اور اس کے بعد اس پرکار وہ راج نیتک ریالیو میں جو اس کے جتر میڈیا میں آ رہے ہیں کہ کس پرکار وہ پولیٹیکل ریالیز میں بھی شامل ہوتا ہے اس کے بھی پورے فوٹوز اور ویڈیو فوٹیجز تک اس نے کی ہے میں نے آپ سب کو اس کی جانکار دی ہے کہ طالب حسین شاہ کے موبائل سے بہت سارے ایسے ویڈیو فوٹیجز ملے ہیں یہاں اس نے بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریالے کی ریکی کی اور بڑے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ان کے گھروں کی ریکی کر کے اس کی بھی ویڈیو گرافی کی ہے اس لیے اس سارے معاملے کی گہن جان چھانبین ہونی چاہیے اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس معاملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی طالب حسین شاہ اور فیاض احمد دار اس سارے پرکرن کی این آئی دوارہ جانچ کی ہم مان کرتے ہیں تاکہ طالب حسین شاہ کے لنک کہاں کہاں جڑے تھے کس پرکار اس نے آتم کی گھٹناؤں کو یہاں کرنے کی ساجش کی اور اس کے نشانے پر کون کون تھا وہ سارا پردہ خواش کر گھٹناؤں آپ کو لگنا ہی کشمیر گھٹ